بسم اللہ الرحمن الرحیم بتاتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے کہ بغز میں یہ دیکھیں لڑیاں بھی ڈالنا شروع ہو گئے اور پی آئے کے جہاز کو روکنے پر پروپاگنڈا بھی شروع ہو گیا اور پھر ابھی جیسے دیکھیں مثلا تعلیت حسین صاحب کی ٹویٹ آئی پھر مریم سفدر صاحبہ کی ٹویٹ فوراں داغ دی انہوں نے کہ جیسے یہ پی آئے یہ نہیں ہے یہ عمران خان کا کچھ ذاتی جہاز ہے یا اس میں سے کوئی ہیروین چرس پکڑی کی ہے کہ جس میں نواز شریف دور میں جیسے پکڑی جایا کرتی تھی اکثر و بیشتر آپ کو یاد ہوگا تو سیاست کرنے کا اگر موقع نہ ملے آج کال تو یہ ہوتا کہ آپ قبرستان کے دروازے پر جائیں وہاں سے لوگ جنازہ پڑھ کے نکل آئیں تو آپ باہر تصویریں کھینچ کرنے لگا دنے کے دی یہ حکومت خلاف اتجاب یہ زیادتی ہے جو چیز جینمن ہے اس پر بات ضرور کرنے چاہیے اس کی طرف آتے ہیں ایشو کی طرف پی آئی اے جو پہلے ہی نازک حالات سے گزر رہا تھا تیارہ کریش ہونے کے بعد آپ کو یاد ہوگا جاگنسائی بھی ہوئی پھر بدنامی بھی ہوئی پھر ڈگریوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آیا ابھی اس مسئلے سے نکلے ہی نہیں تھے ابھی کہ ایک اور نہیں ہمارے پر یہ جو مسئیبت و پرشانی آگئی تاریخ کا ایک بڑے بہران سے پی آئی اے گزر رہی ہے اور صرف روہ سال میں ایک سیکٹر میں برطانیہ میں پی آئی اے پر لگنے والی پبندیوں کی وجہ سے اب تک تیس عرب سے زاہد کا نقصان ہو چکا ہے کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے عمرہ اور حج کے لئے لوگ نہیں جا رہے اس وجہ سے جو سعودی عرب کا روٹ ہے وہ تقریباً اس وقت بند ہے جبکہ پی آئی اے کا برطانیہ کا جو سیکٹر ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہاں برطانیہ میں کیا حالات ہیں بند ہیں سینتیس فیصد برطانیہ سے اور سینتیس فیصد جو ہے وہ سعودی عرب سیکٹر سے حاصل کیا جاتا تھا اس لئے ان دونوں کے بند ہونے سے پی آئی اے کا ریونی جو ہے وہ اس وقت چوہتر فیصد کمی آ رہی ہے اس میں صرف برطانیہ سیکٹر سے پی آئی اے کو پچاس عرب روپے کی آمدن ہوا کرتی تھی جو رمہ سالم سے اب مارچ سے بند ہے اور اندازہ ہے کہ وہ تیس عرب کا اب تک نقصان ہو چکا ہے کولانپور پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کا جو بوئنگ چپل سیون انتیارہ ہے وہ لیز کے واجبات نہ ادانے کی وجہ سے عدالتی حکام کی وجہ سے ملیشن حکام نے اسے تحویل میں لیا ڈیلی ٹائمز کی رپورٹ میں کوٹ کروں کہ لیز پر تیارہ جو انہوں نے دیا رقم کی ادائیگی اس میں نہیں ہوئی کمپنی نے عدالت سے رجوع کیا اور انہوں نے بتایا گیا ہے کہ پی آئی اے کی جانب سے جو لیز کی رقم ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر واجبات بھی عدال نہیں کی گئے اب وہ ان رقم کو جو ہے وہ ڈیپورٹیشن پر آپ کو پتہ ہے جو آنے والے پی آئی اے کے سربائیں ائر مارشل ارشد ملک صاحب ان کی سربائی میں ائر فورس منیجمنٹ کی جانب سے منافع میں دکھایا گیا تھا تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی آئی اے نے دوزار پندرہ میں جو بوئنگ ٹرپل سیم تیارہ ہے یہ ویت نام کی ایک کمپنی سے لیز پر حاصل کیا تھا پی آئی کے ترجمان کے کہنا ہے کہ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تیارہ تحویل میں لینے کا واقعہ ایک ناخشکوار واقعہ ظاہر ہے لیکن معاملہ برطانوی حکومت میں چونکہ اس وہاں پہ عدالت میں چل رہے ہیں مسافروں کی دیکھ بالم کر رہے ہیں وزارت خارجہ کو اسے پتہ ہے لیکن یہ تیارہ گزشتہ روز اسلام بات سے کوالنگ پر پہنچا تھا اور آج اس نے واپسی کی اڑان بھرنے کی تیاری کر لی تھی مسافر اس میں بیٹھ کے دی پھر ائر ٹرافک کنٹرولر کی جانب سے انہیں اجازت نہیں دے گی کہ تیارے کے جو قابل ادا رقم کی مالیت ہے وہ تقریباً چودہ ملین ڈالرز ہے اور اس زمن میں جب عدالت سے سالسی کے مراحل میں معاملہ چل رہے ہیں تو ایک طرف تو معاملہ یہ چلنا چودہ ملین کا دوسری طرف ہمارے نون لیگی رہنماؤں کے تمسخرانہ ٹویٹے چل رہی ہیں جو جلتی پر تیل کا کام ہے اور حکومت کی نا اہلی کو قرار دیا جا رہا ہے کہ جی ان حکومت نہیں لیکن یہ نام نہاتے یہ نہیں جانتے کہ حکومت کو نیچہ کرنے کے لیے انگریزی میں ٹویٹس کرتے ہیں اس سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے اب یہ ڈگری والی بات کریں کہ وہ ایک الادہ کیس ہے اب یہ معاملہ چونکہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے یہ کوئی ران خان صاحب کی میں پہلے گایا جو ذاتی ائرلائن نہیں ہے لوگ بھول رہے ہیں کہ جب اس تیارے کو ملیشیا میں روکا گیا تھا تو بارہ سال پہلے یہ لیز پر لیا گیا تھا کرونا کی وجہ سے یہ تیارہ پچھلے مہینوں میں استعمال ہی نہیں ہو رہا تھا پڑا ہوا تھا ایک سائیڈ بھی تو اب کرونا کی وجہ سے ریٹ بھی آپ کو پتہ کم ہوئے تو پی آئی اے نے ان کے ساتھ نگوشیئٹ کیا ہے کہ کہ آپ ہمارے ساتھ ریٹ پر نگوشیئشن کریں اب یہ کیس عدالت میں ملیشیا کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہی لیز کرنے والی جو کمپنی ہے وہ ملیشیا کی ہے اور نہ وہاں کوئی کیس چل رہا ہے اب اچانک سٹی آرڈر لے کر وہاں پر تیارہ روک لیا گیا پی آئی اے ملکی پیسہ بچانا چاہ رہے ہیں اور وہ پورے پیسے اگر لٹاتے تو تنقید کرنے والے خوش ہوتے جیسے پہلے سالوں میں ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ تنقید کرنے والوں کو یہ سمجھنا چاہئے کہ اس قومی ادارے میں بچت کی ایک ایک ٹکا ایک روپیہ جو بچانا کی کوشش کی جاری ہے برطانیہ کیس اور لیز کی کمپنی کو پھر سٹی آرڈر لیتے تو پھر پی آئی اے کی منجمنٹ کو اس وقت ایک بڑا ٹھک ٹھک جھٹکا لگ جانا تھا اب سیاسی مقاصد کے لیے حکومت کو بدنام کرنا نہیں یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کے میرے دوستوں کو خاص طور پر جب پی آئی اے کے خسارے میں نوازشی صاحب اور خاکان عباسی صاحب کا بہت بڑا آتا ہے انہوں نے پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا روٹس گروی رکھے کرزہ لے کر اپنی جیبیں بنی آپ ان کا نام نہیں لے رہے آپ عمران خان کو دھائی سال سے قصور وار ثابت کر رہے ہیں منجمنٹ میں بہت ساروں نے مسائل کی ہوگئے بے شک پی آئی اے کو لیکن دبائی کے دہانے پر انہوں نہیں پہنچا ہے جن کا نام انہیں پہلے لیے دس سال میں کم تیارے اور زیادہ نقصان رہا دوہزار تینا میں نون لیگ کی حکومت آئی تو پی آئی اے کے پاس تینتیس جہاز تھے جو حکومت جاتے تھے اب صرف بارہ رہ گئے اب گزشتہ سال جو حکومت نے جو لیز پہ لیئے ہیں وہ بیس تیارے ابھی حکومت تیارے کھا تو گئی نہیں نہ کوئی کرپشن کا سکینڈل آئے تو یہ سارے تیارے گئے کی طرح میں بتاتا ہوں آپ کو پہلے سال ایک تیارہ پانچ سال میں پی آئی اے نے اس کو برباد کیا کہ وہ صرف لیز پہ لینے کی وجہ سے پھر لیگی حکومت نے ان میں سے مال کیسے بنایا کہ جو نوکری چھوڑ گیا سے جہاز دے 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 پانچ سال میں بیس تیارے دس سال میں انٹرنیشنل مارکٹ کے شیئر بھی بدترین رہے اکتالیس فیصد کا انٹرنیشنل شیئر لیگی حکومت میں صرف بائیس فیصد رہ گیا تھا ڈومیسٹک مارکٹ شیئر میں بھی لیگی حکومت کی اس وقت کی جو کارگردی تھی بدترین رہی بلکہ پچھلی حکومتوں کی کارنامے اور نائلی آجائے وہ حکومت پر اب ڈالنے کی بجائے حکومت کے موثر اقدامات کو سرانہ ان کا ساتھ دینا چاہیے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پی آئی اے میں حکومت نے کوئی بڑی مسائلی کارگردگی دکھا کہ اس کو مطلب اقدام قطر ائرویز بنا دیا ایسا کچھ نہیں ہو رہا لیکن یہ مسائل اتنے گہرے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ایک سی ای او اگر کمپنی چھوڑ کے گیا تو اسے انہوں نے اس کو جہاز دے دیا جو بعد میں پکڑا گیا کہاں سے ملا کسی ائرپورٹ پر کھڑا ہوا تھا وہاں سے ڈھونڈ آن کے لے آگئے اب مطلب یہ دیکھیں کہ کرپشن کے اس لیول پر پھر آپ دیکھیں ان کی جو ذاتی ائرلائن ہیں اپنی ان کی بلو ائرلائن ہیں یا اور ان کے ذاتی جو ششکے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں لیکن پی آئی اے کے حالات جو گزریں ہیں اب اگر یہ کہا جائے کہ دھائی سال میں لیکن اس میں بہتری ضرور آئی ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہتر ہوئی ہیں اس کے روٹس لیکن پھر کرونا کے بعد ایسے پوری دنیا میں ایوییشن انڈسٹری تو بہت برباد ہوگی اب ایسے حالات میں ہمیں بجائی ایک اس کا مزاق اڑانے کے لیے اپنے ملکے اگر یہ اتنے لوگ ہیں آپ یقین کریں چودہ میلین کی رقم کو اتنی بڑی نہیں ہے میاں صاحب ہوگے زرداری صاحب ہوگے میاں منشاہ ہوگے ملک ریاض ہوگے اس طرح کے لوگوں کے پاس چودہ میلین یہ بلکل اس طرح ریوڑی ہیں ان کے پاس لیٹرلی اتنے پیسے ان کے پاس ہے جو انہوں نے بنایا ہوئے اب اس میں سے کہ ان کو زیادہ ہی ملک کی بدنامی کا اتنا خیال ہوتا ہے یہ کہتے ہیں یہ نے چودہ میلین ڈالر اب جہاز کو نہ روکیں لیکن یہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے یہ ٹویٹ کریں گے یہ مزاق اڑائیں گے اس کو زلیل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس کا نام پی آئی اے ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن یہ کبھی بھی اپنے ملک کی ائر لائن کو اس طرح بدنام نہیں کیا جاتا اچھا اب اس کے جواب میں لوگ کہیں گے جی وہ جو فیک ڈگرییاں پکڑیں گے غلام سربخان کی ڈگری اور پھر اس کے بعد پائلٹس کے لائسنسز اور یہ سکینڈل بنائیا حکومت نے خود بتایا وہ سب کچھ کرنا بہت ضروری تھا ورنہ جس طرح یہ جہاز آپ کا لیز کی وجہ سے پکڑا گیا ہے آپ کے وہ جہاز اور وہ پائلٹ کسی ائر پورٹ کے اوپر سارے اس طرح کان پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ان کو چھوڑانا بھی مشکل ہو جاتا کیونکہ وہ دونبری اور جالسازی ہے جس طرح وہ آپ کو اپنے کریکٹرز کا واقعہ یاد ہوگا آمیر اور آصف وغیرہ کا کیونکہ اگر ملک میں کرتے رہے تو بچتے رہے جو انگلینڈ میں کیا تو وہاں مارے گے تو وہ پائلٹ آپ کے جہازوں سمیت بند ہوتے انہیں چھوڑوانا بھی مشکل ہو ابھی تو لیز کا مسئلہ ہے ایک بزنس کا مسئلہ ہے ایک ڈپلومیٹک لیا کسی ملک کا مسئلہ نہیں ہے وہ پھر بعد میں ملک کا بھی مسئلہ بان جانا تو وہ پاکستان نے بڑا اچھا کیا تھا ٹیک ہے وہ نقصان ہوا اور ٹیمپراری طور پر لیکن آنے والے دنوں میں اب دوبارہ فیک ڈگرییاں یا فیک لائسنسز امید ہے انشاءاللہ نہیں بنیں گے لیکن یہ پی آئی ہے کہ جو کیس تھا میں نے سوچا اپ ڈیٹ ہے تازہ تو آپ کی خدمت میارز کر دیں بجائے اس سے کہ آپ اس سے پہلے دردر کی باتیں سنیں لیکن میرے درخواست ہے اپنے صحافی بھائیوں سے یار خدا کا واسطہ ہے کوئی ملکی اس طرح کے مسائل ہونا تو اس پر پوائنٹ سکورنگ کر کے ایک پارٹی کی چمچا گیری نہ کیا کریں پی ٹی آئی کی حکومت بشک مسالی نہیں ہے امران خان کی قرد کردگی بشک کوئی اتنی زیادہ ہم اس پر افلاتونی کتابیں نہیں لکھ سکتے لیکن جہاں ملکی ادارے آئیں ملکی بات ہے جہاں لفظ پی آپ کو نظر آئے جس سے پی سے پاکستان بنتا ہے وہاں پہ آپ تھوڑی سی شرم اور غیرت ضرور کر لیا کریں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ